ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا تو یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا کیا کریں رب زیدنی علمہ اس سے آپ کا بھی طبیعہ اگر سمجھ میں آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کریں رب زیدنی علمہ کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفع کی گئی نا ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے فرما ہے رب زیدنی علمہ یہ کھاؤ رب زیدنی علمہ تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظے کی تقویت کے لیے اور سمجھے کی تقویت کے لیے لہذا بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لیے فائدہ مند ہے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے اس سے فہم بھی بڑھتی ہے سمجھ بڑھتی ہے اور یہ میں بار بار آپ سے عز کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل یہ کہو تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو بج سے بگر نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو یہ مانگو اور جب مانگیں تو نہ دیں یہ طور پر تارے سے ممکن نہیں لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکرے گا حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی